بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں وہ کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا ایک عورت لال رنگ کا لباس پہنے دلھن کی طرح تیار ہو کر رات کے اندھیرے میں گیٹ کی طرف پڑھ رہی تھی یہ منزر دیکھ کر وہ صدمے میں چلا گیا کہ رات کے اس بہر وہ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے میرا نام عمر افندی ہے آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو مجھے میرے ابو نے بتائی تھی تب سے یہ کہانی میرے ذہن میں گھومتی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کیا واقعی جنات کا وجود ہوتا ہے یہ آج سے تقریباً تیس سال پرانی کہانی ہے جب ابو لوگ گاؤں میں رہتے تھے دادا دادی سفیان ان کا بڑا بیٹا تھا اور دوسرے نمبر پر ارسلان ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو بیوہ ہو کر باپ کی دہلیس پر آبیٹھی اس وقت ان کے گاؤں میں زیادہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے نہ ہی تعلیم کا خاص رواج تھا بس لوگوں کے ذہن زمین اور کھیتی باری میں اٹکے ہوئے تھے زمینوں سے اچھی خاصی کمائی آتی جس سے اچھے طریقے سے گزر بسر ہو جاتا اس لیے پڑھائی کی طرف ان کا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا میرے دادا لوگ بزرگ ٹائپ انسان تھے نیک طبیعت تھی کسی سے بات چیت نہ کرتے زیادہ تر کمرے میں عبادت میں مصروف رہتے ابو کے بڑے بھائی سفیان ماں باپ کے بہت لادلے تھے اور اس لاد پیار کی وجہ سے زدی طبیعت پائی تھی پر اب یہ عادت پختہ ہو گئی پر سفیان وہ واحد شخص تھا جسے پڑھنے کا بہت شوق تھا انہوں نے سرکاری سکول کی تعلیم مکمل کی اور کالج جانے لگے راستے میں ایک بہت بڑا جنگل پڑتا تھا جس سے پیدل ہو کر کالج جانا پڑتا جنگل سے آگے جا کر آبادی تھی وہیں سے ایک دن گزرتے ہوئے سفیان کی نظر اس حسینہ مہجبین پر پڑی جو سبادی کی طرف جا رہی تھی وہ بلا کی حسین تھی ایسا حسن اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا گورا رنگ ستواناک لمبا قد بڑی بڑی سبزاکیں جو اس کے حسن میں چار چان لگاتی تھی سفیان اس لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کافی دیر تک تو وہ وہیں کھڑا رہ گیا جب اس کے دوست نے اسے جنجوڑا تو وہ ہوش میں آیا اور اپنی جذبات شپا گیا گھر آ کر وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا پھر روز کالج سے جاتے ہوئے اس کی نظر اس لڑکی پر پڑتی وہ ایک عورت کے ساتھ گھر کی طرف جاتی تھی معلوم نہیں کہاں سے جاتی تھی پر اگر کبھی وہ لڑکی نظر نہ آتی تو سفیان وہیں گھڑا اس کا انتظار کرتا وہ کبھی نظر نہ آتی تو مایوس ہو کر کالج چلا جاتا سفیان کے حواسوں پر وہ لڑکی بری طرح سے چھائی ہوئی تھی ایسے ہی ایک مہینہ گزر گیا ایک دن سفیان کو موقع مل گیا جب وہ لڑکی اکیلی جا رہی تھی سفیان نے اس کا راستہ روک لیا دیکھیں ایک منٹ رک جائیں میری بات تو سنیں وہ لڑکی دھر دھر دیکھنے لگی بہت گھبرائی ہوئی تھی بولی آپ میری راستے سے ہٹ جائیں کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہوگی تب سفیان نے کہا آپ ڈرے مت میں آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا آپ کو عزت دینا چاہتا ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی بولی رشتے ایسے سڑکوں پر نہیں ہوتے وہ شرما کر بھاگ گئی تھی لیکن اس کی شرم اور مسکراہت بتا رہی تھی کہ اس کا جواب ہاں میں ہے سفیان تو ہواوں میں اڑنے لگا وہ اپنے ماں باپ کو رازی کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہا تھا پر وہ رازی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ اپنے خاندان میں سفیان کی شادی کرنا چاہتے تھے ویسے بھی وہ اپنی بھانجی کا رشتہ سفیان کے لیے مانگ چکے تھے اب انکار کرتے تو بڑا ہنگامہ ہو جاتا رشتہ ٹوٹ جاتے دادا نے بہت سمجھایا پر سفیان بزد رہا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار ہو گیا کمزور ہو کر رہ گیا بھو گھر تال ایک طرف سے احتجاج تھا آخر کار سفیان کے گھر والے اس کی زد کے آگے ہار مان گئے کیوں سفیان کا رشتہ نتاشا سے ہو گیا سفیان خوشی سے پھولے نہ سماتا ادھر دادا پریشان تھے ان کی بہن ان سے ناراض ہو گئی کہ ان کی بیٹی کو بہو بنانے کا کہہ کر اب سفیان کی دوسری جگہ شادی کر رہے ہیں اور پھر سفیان اور نتاشا کی شادی دھوم دام سے ہو گئی نتاشا دلہن بن کر سسرال آئی سفیان نتاشا کی سنگت میں بہت خوش تھا نتاشا بھی بہت خوش لگتی تھی سفیان دن رات اس کے پیچھے پھرتا رہتا نتاشا بھی بڑی خوش لگتی تھی دونوں کی چوڑی سورچ چاند کی تھی پھر ایک ماہ تک نتاشا کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا یہ ان کے گھر کی رسم تھی کہ دلہن ایک ماہ تک کام نہیں کرتی اس رات سفیان رات کو سویا ہوا تھا کہ اسے عجیب سی کھٹ پٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو میں نے کہا نا میں آ جاؤں گی تمہارے پاس بس تین ماہ کی بات ہے سبر کرو مجھے تنگ مت کرو اب یہاں مت آنا سفیان نے کانوں میں سنا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا دیکھا تو نتاشا کھڑی تھی سفیان فوراں اٹھایا کس کی آواز تھی نتاشا سفیان نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر تانگ چانگ کی پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا چاندنی رات تھی سارا سرک روشن تھا وہاں کوئی زیروہ نہیں تھی ابھی مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا میں پانی پینے اٹھی تھی آپ بھی سو جائیں نئی نئی شادی کا خمار تھا سفیان کو نتاشا پر بے حد بھروسہ تھا سو اس نے کچھ نہ کہا ایسے ہی ایک مہنہ اور گزر گیا ایک ماہ بعد نتاشا نے کچن میں قدم رکھا اور رات کے کھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی رات کو سب دسترخان پر جمع دے اس انتظار میں دے کہ نتاشا کھانا لائے تو ہم سب کھائیں گے اس طوران سب خوش کپیوں میں مصروف تھے نتاشا کھانا لائی تو ہم سب دیکھ کر حیران رہ گئے کھانے سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی ہم سب شوق سے وہ کھانا کھانے لگے بڑا لذیز کھانا تھا نتاشا کی خوب تعریف کی گئی دادا نے تو اسے انعام کی طور پر پیسے بھی دیئے پھر ہمیں ہر رات انتظار رہتا کہ کب وہ ذائقے دار کھانے بنائے تو ہم کھائیں وہ کھانا ایسا تھا جیسا کہ کوئی جنتی کھانا ہو اسے کھا کر بڑے سکون کی نیند آتی اکثر ایسا ہوتا کہ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر لوگ بور ہو جاتے ہیں پر اس کھانے کا ذائقہ ایسا تھا کہ دل کرتا بار بار کھاتے جاؤ نتاشا کہتی تھی کہ اس کی امی کا تعلق افغانستان سے تھا اسی لیے نتاشا کی امی کو اس کی ابو پسند آگئے تھے یوں ان کی شادی ہوئی اور وہ پاکستان آگئے یہ افغانستان کی خاص دشت تھی جو ہر گھر میں پکتی تھی اور اس کی امی نے اسے بنانا سکھائی تھی نتاشا جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی اس کی باتوں میں بہت مزا ہوتا کم پک میں ہی سارے گھر والے اس کے گرویدہ ہو گئے سفیان دایا کی ڈان ٹپٹ سے ڈر کر میرے ابو یانی کے ارسلان کے پاس آ جاتا پر انہیں پڑھائی سے خاص لگاف تھا مارے بندے سکول جاتے تھے ایسے سفیان اور نتاشا کی شادی کو تین مہینے اور گزر گئے تب نتاشا کچھ اداس اداسی رہنے لگی سب نے اس کی اداسی کی بچے پوچھی لیکن وہ ہمیں کچھ نہ بتاتی ایک دن سب نے رات کا کھانا کھایا پر دادا نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں بدحزمی کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اس لیے نتاشا ان کو کمرے میں کھانا دے آئی نتاشا کو دیکھ کر دادا نے مروتن کھانا رکھ لیا وہ بہو کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے مگر دادا کا کھانے کا دل نہ چاہ رہا تھا طبیعت عجیب بھاری ہو رہی تھی ویسے بھی جب سے سفیان کی شادی ہو تھی ایک عجیب سی بیچینی نے انہیں ہر وقت گھیر لیا تھا اکثر وہ دادی سے بھی ذکر کرتے تو دادی ہس کر ٹال دیتی کہ بڑے میاں بوڑھے ہو رہے ہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں حالکہ دادا ابھی ہٹے کٹے تھے دادا کا ایک خاص نوکر جس کا نام کریم داد تھا اس دن وہ دادا کے کمرے میں گیا تو دادا نے اپنا کھانا اسے دیار کہا کہ تم جاتے ہوئے اپنے گھر لے جانا وہاں بچوں کے ساتھ مل کر کھانا میری طبیعت بوچل ہو رہی ہے میں نہیں کھاؤں گا کریم داد کھانا اپنے گھر لے گیا دادا کو سخت پیاس لگ رہی تھی جیسے ہی انہوں نے پانی کا جگ اٹھایا جگ گر گیا اور سارا پانی زائع ہو گیا دادی سوئی ہوئی تھی دادا نے انہیں نہ جگ گیا تب وہ آرام سے بوچی خانے میں گئے اور پانی بھرنے لگے بوچی خانے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو برامدے کی طرف کھلتی تھی جس سے گیٹ بھی نظر آتا تھا وہ کوئی عورت تھی لمبے بال کھولے زرک برک لباس پہنے پیرو میں بچتی پائل کی مدھر دھن بچاتی وہ گیٹ کی طرف جا رہی تھی سارے گھر میں خوشبوس ہی بکھر گئی دادا جان حیران پریشان وہاں کھڑے رہ گئے ان کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ عورت کون تھی ان کے گھر میں تو تین عورتیں ہی رہتی تھی ایک دادی دوسری نتاشا بہو تیسری پھپو صفیہ جو بیوہ تھی اور دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی پر وہ کافی موٹی تھی ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا دادا جان باری باری سب کے کمروں میں گئے لیکن سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے دادا کو پریشانی نے گھے لیا ڈٹے ڈٹے وہ صفیان کے کمرے میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صفیان تو بے صد سویا ہوا تھا لیکن بہو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی تب دادا کا ماتھا تھنکا کہ کچھ گڑبر ضرور ہے آخر بہو اس وقت کہاں جا سکتی ہے کیا موجہ ہے کیا ہمیں بے وقوف پنایا جا رہا ہے اب اس معاملے کی تہہ میں پہنچ کر رہوں گا دادا دل ہی دل میں خود سے اہد کرنے لگے اس پریشانی میں انہیں نیند بھی نہ آئی ساری رات جاگتے رہے فجر کی نماز کی وقت آنکھ لگ گئی تو نماز بھی قضا ہو گئی دادا جان نے دوسرے دن کھانا کھایا ان کی آنکھ کھلی تو ان کو یاد آیا کہ آج ان کی پہرہ دینے کا ارادہ ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں بہو کہاں جاتی ہے اگلی دن دادا کے نوکر نے بتایا کہ آپ کا دیا ہوا کھانا میں نے اپنی ماں کو کھلایا انہیں بہت پسند آیا ان کو نیند نہیں آتی تھی لیکن یہ کھانا کھا کر گہری نیند سو گئی کریم داد تو سادگی سے بول رہا تھا پر دادا جان اس کی بات پر چونگ گئے کیونکہ کریم داد کی ماں کو ایسی بیماری تھی جو انہیں نیند نہیں آتی تھی پھر کیسے وہ اس کھانے کو کھا کر سو گئی اچانک ان کے دماغ میں چھماکا ہوا کہ ہمارے کھانے میں بھی کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں شامل کہ ہم سب صویرے ہی سو جاتے ہیں اب دادا جان کے سامنے گتھی سلشتی جا رہی تھی دادا جان نے اگلی رات بھی ویسا ہی کیا کھانا کمرے میں منگوا کر کریم داد کو دے دیا اور اس وقت اپنے کمرے میں اندھیرہ کر کے کھرکی کے سامنے بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد ہر سو باہر خوشبو پھیل گئی پائل کی آواز آنے لگی اور زرک برک لباس پہنے نتاشہ آرام سے چلی جا رہی تھی دادا جان نے آج اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا پر دادا جان اس کے پیچھے نہیں جا سکتے تھے انہوں نے سوچا کہ وہ سفیان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے اگلے دن انہوں نے سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا آج تم کھانا نہ کھانا مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے دادا کی بات پر سفیان کو حیرت تو بہت ہوئی لیکن پھر اس نے سوچا دادا جیسا کہتے ہیں پیسہ مان لینا چاہیے دادا نے اسے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ اس بات کا تذکرہ گھر میں کسی سے نہ کرے حتیٰ کہ نتاشہ سے بھی نہیں بہرحال آج رات سفیان نے ایسا ہی کیا اس نے کھانا نہیں کھایا لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا پر وہ بیدار تھا اسے لگ رہا تھا کہ نتاشہ تیار ہو رہی تھی پرفیوم کی خوشبو چوڑیوں کی کھنک پائل کی چھنچن اسے بہت کچھ باور کرا رہا تھا اس کے ذہن میں ہزار خیال آ رہے تھے کہ نتاشہ اس وقت کہاں جا رہی ہے کچھ دیر بار نتاشہ تیار ہو کر کمرے سے چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا دادا کی بات یاد آنے پر خواف کے سائے گہرے ہو گئے وہ ویسا ہی چپ چاپ لیٹا رہا پھر اس نے جا کر دادا کو اٹھایا دادا اسے کھڑکی کے قریب لے گئے سوفیان یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ لال کالا لباس بہنے دلہنوں کی طرح تیار لمبے بال کھولے گیٹ کی طرف جاتی عورت کوئی اور نہیں نتاشہ تھی سوفیان صدمے کسی کیفیت میں کھڑا رہا اور کوئی وقت ہوتا تو وہ اس کی استیاری پر فیدا ہو جاتا پر یوں آنڈھی رات کو گھر سے بند تھن کر وہ کہاں جا رہی تھی بابا میں اسے جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جا رہی ہے بیٹے تم صبر کرو دو دن پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا آج اتنا معلوم ہو گیا ہے تو آگے کی حقیقت بھی کھل جائے گی دادا نے کہا انہوں نے سوفیان کو ساری بات بتا دی تاکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ نتاشہ کھانے میں نشاور دوا ملاتی تھی سوفیان یہ سن کر بہت دکھی ہوا کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی مجھے اس قدر بے وقوف بنائے گی میری عزت کا یوں جنازہ نکالے گی کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اسے اتنی عزت نہ دیتا سوفیان کی حالت بہت خراب تھی اس کو عجیب و غریب وصفے سے آ رہے تھے جس لڑکی سے اس نے وفا کی تھی وہ اس قدر بے وفا نکلی صبح آج جب اس کی آنکھ کھلی تو نتاشہ ہمیشہ کی طرح ہستی مسکراتی اس کے لئے چائے لانے لگی سوفیان کو آج اسے بہت نفرت ہو رہی تھی پر اس نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا وہ رات کا انتظار کر رہا تھا رات کو جب نتاشہ تیار ہو کر گھر سے نکلی تو سوفیان اور دادا اس کے پیچھے چھپتے چھپاتے گئے نتاشہ جاتے جاتے اس جنگل میں گئی جہاں سے کالیج جاتے ہوئے سوفیان گزرتا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں سے تھوڑا آگے چل کر سوفیان کو نتاشہ پہلی بار نظر آئی تھی سوفیان اور دادا آرام آرام سے چلتے جا رہے تھے تب ہی جاتے جاتے نتاشہ مڑی اور تیز چلتے ہوئے ان کے پاس آئی جو ایک درخ کے پیچھے چھپے تھے دادا اور سوفیان حقا بقا رہ گئے کہ نتاشہ کو کیسے پتا چلا کہ ہم اس کے پیچھے آئے ہیں نتاشہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہو سوفیان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر در گیا تم اس وقت کہاں جا رہی تھی ہم سب کی آنکھوں میں دھول چھونک کر کس یار سے ملنے جاتی ہو بتاؤ مجھے سوفیان آپے سے باہر ہو گیا اس نے نتاشہ کا بازو کھینچا لیکن نتاشہ نے پوری طاقت کے ساتھ اسے دھکا دیا سوفیان حیرت سے نتاشہ کو دیکھنے لگا کہ کمزور دبلی پتلی سی نتاشہ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تب ہی نتاشہ نے زور کا کہہ کہہ مارا اور اپنے ہاتھ بلند کر دیئے اٹھتے اٹھتے ان کے گرد وہ گول چکے لگاتی جاتی اور ساتھ ہستی جاتی وہ حیران پریشان صدمی کی قیفیت میں کھڑے رہے ان کی زبان کو تو جیسے تالے لگ گئے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی دادا بہت کچھ سمجھ گئے انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی تب ہی نتاشہ سوفیان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سوفیان کو تو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ نتاشہ ایک انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی مخلوق تھی نتاشہ نہیں ہمیں میں ایک جنزادی ہوں نتاشہ نے اعتراف کیا میں کسی یار سے ملنے نہیں آئی میں اس جنگل میں رہتی تھی تمہیں روز آتے جاتے دیکھتی تھی تب ہی تم مجھے اچھے لگے میں خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر کے تمہارے پاس آئی میرے ماں باپ مان نہیں رہے تھے میں نے انہیں تین ماہ تک تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا جیسے ہی تین ماہ پورے ہو جاتے میں اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہاں میری ماں واقعی میں ایک افغانی جنزادی ہے جن کا دل میرے باپ پر آیا ہے میں اس کھانے میں نشے کی دوا ملا کر اپنے ماں باپ سے ملنے ہی جاتی تھی اب میں تمہاری دنیا سے بیزار ہو گئی ہوں آج ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لوٹنے آئی ہوں کیونکہ انسان جنات کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے سفیان یہ سن کر پاگل ہو گیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا تم ایک جنزادی ہو یعنی تم نے میرے جذبات کا مزاق اڑایا تمہیں میں ہی ملا تھا سفیان بہت تکلیف میں لگ رہا تھا ملے تو بہت تھے پر تم جیسا کوئی نہیں تھا میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا لیکن تم مجھے پسند آگئے اچھا ہوا تم لوگوں کو میری حقیقت کا علم ہو گیا میں تم لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی میرا تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرا لیکن اب مجھے تم سے دور جانا ہے تب ہی اس کی ماں بھی آ گئی وہ بھی ایسے زرک برک لباس پہنے لمبے بال کھولے کھڑی تھی اس نے آتے ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا کہنے لگی اب ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جا رہے ہیں دادا اور سفیان کے سن کر بہت دکھی ہوئے انہوں نے گھر جا کر سب کو یہ بات بتائی تو گھر والے بھی حیران رہ گئے شروع میں تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ دادا کے بتانے پر سب کو سمجھ آ گیا کہ رات کو نشاور کھانا کھانے کے بعد ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا باقی سب تو سنبھل گئے پر سفیان نے اس بات کا گہرہ صدمہ لیا وہ گھر سے باہی نہیں نکلتا تھا سارا دن کمرے میں پڑا رہتا دادا دادی سمجھا سمجھا کر تھک گئے سارے قام میں عجیب افواہیں اڑنے لگی کوئی کہتا سفیان کی گھر والی بھاگ گئی ہے کوئی کہتا کہ سفیان نے نتاشا کو طلاق دے دی ہے ہولے ہولے قصہ پرانا ہو گیا چار سال بعد دادی نے سفیان کو زبردستی دوسری شادی کے لیے منوایا اس کی شادی اسما سے ہوئی جو ان کے خاندان ہی کی تھی یہ ایک سلچی ہوئی لڑکی تھی اس کی سنگت میں سفیان نے سارے غم بھولا دیئے جب اولاد ہوئی تو اس میں اتنے مگن ہوئے کہ نتاشا ایک بھولی بھٹکی یاد بن کر رہ گئی سفیان نے شہر میں گھر لیا اپنے حصے کی جائدات بیچ کر شہر شفٹ ہو گئے نتاشا کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا آج سفیان کی زندگی خوش و خرم گزر رہی ہے وہ دو پیارے پیارے بچوں کا باپ ہے آج بھی اسے نتاشا کی یاد آتی ہے تو یقین نہیں آتا کہ اس نے اپنی زندگی کے پورے تین مہینے ایک جنزادی کے ساتھ بتائے تھے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی